مری میں سانیہ ہوا مری میں جو سانیہ ہوا جس انداز میں برف پڑی ہے مری میں اس کے ویڈرلٹس آپ لوگ نے جاری کیے تھے میٹرولوجرکل ڈپارٹمنٹ نے جاری کیے تھے جی مونیر بھائی اس کے حوالے سے کافی سارے الڈرٹس ہیں وہ جاری تقریباً ایک اپنی ہو چکے تھے کہ یہ بیک ٹو بیک دو انتہائی غیر معمولی ویڈرلٹس کے جو سکتم ہیں یہ پاکستان کی طرف اپنڈوک کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بلکستان میں ریکارڈ تو اور بارشیں دی پیسلی گوادر پچنی اور یہ جو بلکستان کے جو سائلی علاقے ہیں اب کا جتنا بھی ریکارڈڈ نون ریکارڈ سے وہ سب بریک ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ انٹر ہوا سنپ میں اور پھر یہ اوور نائٹ جس ستم جب یہ پنجاب میں داخل ہوا تو وہاں جا کے اس کی شدت میں مجید اضافہ ہوا اور پھر اس کی شدت میں اضافے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ مری اور اس پر بھٹکہ جس نے بھی علاقے ہیں نسکیہ گلی نسکیہ گلی یہ جس کے بھی سارے علاقے ہیں یہاں پہ کافی ہیوی سنو فال ہوئی اوور نائٹ جو ہے وہ ایک پاقیدہ سنو سٹروم جسے ہم بلیزرڈ کہتے ہیں اس طریقے کی کنڈیشنز تھی وہاں پہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ کافی ہیوی سنو فال ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے کافی تیز ہوایں بھی چل رہی ہوتی ہیں اس طرح وہاں پہ بتایا گیا کہ تقریباً ستر سے اٹھٹی کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار پہ جو ہے وہ ہوایں بھی چل رہی تھی تو یہ جب تین ری ایکشنز ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیٹس جاری تھے اور ایک ہفتہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ برف کی صورتحال ہو سکتی ہے اور یہ پہلے سے واضح تھا کہ یہ امکانات ظاہر کی جا رہے تھے یہ بالکل یہ اوفیشلی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی الیٹس جاری ہو سکے تھے اور ہم تو ہمیشہ اپنے جو سکتی ہے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جو ہمارے پیجز ہیں گروپس ہیں واتسٹ گروپس ہیں ان سب پہ بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ریال ٹائم الیٹ اور یہ جو فورکارچنگ الیٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہفتہ دس دن پہلے کہ یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ شکر رہے ہیں اچھا جواد اب یہ بتائیں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو مری جانے والے راستے ہیں سڑکے ہیں ان کو ایک بار پھر سے کھولا جا رہا ہے اب جو لوگ جانے کا سوچ رہے ہیں پہلے تو میں یہ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ ابھی بھی نہ جانے صورتحال وہاں کیا ہے تو اگر ضرورت نہ ہو گہر معمولی طور پر لوگ اس طرف کا فلال لک نہ کریں لیکن جو لوگ جا رہے ہیں جواد مجھے بتائیں کہ اس طرف کا جو موسم ہے کیا پریڈک کیا جا رہا ہے اگلے دس سے پندرہ دن میں کیا کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں منیر بھائی اگلے دس سے پندرہ دن میں ایٹلیس ایک یا میکسیمم دو مجید ویسٹر ڈیسٹر دنس کے جو سسٹم ہیں یہ ان ایڈیاز کو ایفیکٹ کرے گی اگلے وہاں پہ جو ہے سنو خال کے کافی اثر چانسز ہیں ابھی جو آنے والا سسٹم ہے اس میں یہ امید ہے کہ یہ سولہ یا سترہ تاریخ سے جو ہے وہ پاکستان نہ انٹر ہوگا پچھلے والے سسٹم سے اس کی انٹینسٹی کچھ حد تک کم ہوگی لیکن اگن سنو خال تو لازمی وہاں پر کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ہوگی اور پھر دوبارہ جو ہے وہ تیز ہوایں بھی تھوڑی بہت رہ سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ اوہ نیریاز میں ٹریول کر بھی رہا ہے آپ کے پاس ہر کسن کی پریپریشن ہونی چاہیے آپ کے پاس پیکپ کے لیے اپنے موبائل کے لیے بیکپ کے لیے کوئی پاور بینک سسٹم ہو تاکہ خدا نہ خستہ اگر کوئی ایشو ہوتا ہے کوئی ایک امرجنسی ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات آپ کی لائن او کمیونکیشن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہو وہ لائن او کمیونکیشن ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا اس دفعہ بھی کافی سارے لوگوں اس کے جو ہے وہ موبائل فون ہی جو ہے وہ بند ہو گئے زائیتی باتیں آپ بندہ کتنا چار کرے گا چھتیس گھنٹے کا وقت بہت ہوتا ہے جواد اور آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر ایک ہاتھ گاڑی میں چار لوگ سوائر ہیں تو ایک یا دو پاور بینکس ہوتے ہیں تو دیکھتیس اگر انڈسٹینڈبل لیکن جواد یہ بتائیں یہ جو برف پڑی ہے مری میں کیا یہ توقعات سے زیادہ پڑی ہے مازی میں اسی کوئی برباری ہوئی نہیں کیا ایسی برباری ہوگی جس کو ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ایسا کچھ معاملہ ہوگا تھا دیکھیں منیر بھائی یہ جو برف باری تھی کافی ہیوی سنو پال کی ڈیزرٹ ٹائٹ کنڈیشن یہ خیر ان ایریاز میں فرس ٹائم تو نہیں ہوا یہ ٹائم ٹو ٹائم اس طریقی کی کنڈیشن وہاں ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ایوینٹ ہوا ہے اسپیسیفکلی اگر ہم اسپیسیفکلی کار کریں تو یہ شاید بارہ یا پندرہ سال پہلے کبھی اس طریقے کا کوئی ایوینٹ ہوا ہو لیکن پچھلے آٹھ دس سالوں میں اتنا ہیویس جو یہ سپیل یہ ان ایریاز میں نہیں دیکھتا ہے اور جو ہمارے اطلاعات تھی ہیں یہ بھی تھی ہیں کہ یہ سپیل اور بھی لمبا ہو سکتا تو طویل ہو سکتا تھا لیکن خدا کا کرم ہے کہ یہ سپیل چند ہی گھنٹوں میں پھر رک بھی گیا ہاں دیکھیں یہ جب یہ بلیزر کنڈیشنز ہوتی ہیں تو یہ سپیسیفک اس ایریاز میں جو سندرس اور سیلز بغیرہ ہوتے ہیں وہ اس وقت وہ چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو بتائیں کہ کچھ گھنٹوں پر جب اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے یا یہ آگے جو ہے وہ ہوا کے ساتھ کر جاتے ہیں تو پھر ان ایریاز میں جو ہے وہ اس طریقے کی کنڈیشنز میں جو ہے وہ ریلیز بننا شکل ہوتی ہے آچہ اب جواد یہ بتائیں آپ نے تو یہ مری کا تو احوال ہمیں بلکل بتا دی رکھیں تو اور پہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کیا معاملات ہیں اب یہ بتائیں جو کول ویف کا ذکر ہو رہا ہے یہ کول ویف پورے ملک پہ اگر ہم کراچی سے شروع کریں تو یہ یہ سردی کی جو شدت اس بار کراچی میں بھی دیکھی جا رہی ہے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ سردی کے جو ٹیمپریچر جو ہم نظر آ رہے ہیں یہ کس حد تک ہمیں ڈراؤپ ہوتے میں نظر آئیں گے اس کی شدت کہا تک ہوگی خاص طور پر جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے بڑا ایک معاملہ مشکل کا ہو گیا ہے کہ اب جو صبح سکول پہ جب جا رہے تو سورج بھی پوری طریقے سے نکلا ہوتا اور سردی کی شدت اپنی جگہ ہوتی ہے جی منکل منیر بھائی کچھ اسی طریقے کی کنڈیشنز ہیں اور پچھلے تی چار دن سے ہی جو ہے وہ دیلی تیمپریچر سنگل ڈیجٹ میں چلا جاتا ہے چھ ساڑھے چھ ساڑھ ڈگری اوفیشلی پرسوں بھی جو ہے وہ 9.7 ریکارڈ کیا گیا آج جو ہے وہ 10.5 سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ٹیمپریچرز جا رہے ہیں اور جب یہ لاسٹ سسٹم جو باریشوں کا آیا تھا اسی ٹائم ہم نے الیٹ کر دیا تھا کہ جیسے یہ سسٹم کروس ہوگا تو ملک بھر میں کراچی سے کشمیر تک جو ہے وہ ایک سرانگ پول ویو آئے گی ابھی انپان یہی ہے کہ یہ مزید 14 سے 15 جنوری تک جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی کراچی سے کشمیر تک اس کے بعد جب دوسرا سسٹم آئے گا جس کے بارے میں ہم نے بات کری کہ 16 تاریخ سترہ تاریخ جائے گا تو کچھ ویڈ ڈائریکشن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک اس ویڈ میں ریلیف مل سکتا ہے ہارڈلی دو سے تین دگری جو ہے وہ دن اور رات کے ٹائم پر جو ہے ٹیمپریچرز تھوڑے سے اپوڑ اور اس میں کراچی یا سندھ کے علاقوں میں کوئی بارش کی پرڈکشن ہے بلوچستان کے علاقوں میں کوئی بارش کی پرڈکشن ہوگی جی بلکل آنے والا یہ جو سسٹم ہے یہ اگین بلوچستان کے رسطے سے ہی تاخل ہوگا تو بلوچستان میں جو ہے وہ پہاڑوں پہ برفواری اور تقریبا ایریاز میں جو ہے وہ اچھی بارشیں نظر آرہی ہیں سندھ میں بھی جو ہے وہ اپر سندھ اور سینٹرل سندھ میں بھی جو ہے وہ بارشوں کا امسان ہے جبکہ اگر کراچی اور سندھ کے جو سہیلی شہر ہیں اگر ان کی بات کریں تو فیلحال کوئی اتنی سٹونگ بارشیں نہیں ہیں لیکن ہلکہ پھلکہ ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ ایک آڈ ایوینٹ ممکن ہے تافیت بہت شکریہ جواب ممن ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی طور پر جو سورتحال نظر آ رہی ہے میں ایک بار پھر سے بتاتا چلوں جو سانیہ پیش ہو گیا اب ضرورت اس بات کے کہ ہمیں پہلے تو اس سے سبق لینا ہے اور جو کچھ اس سانیے کے پیچھے کردار تھے ان کو بے نکاب کر کے قرار واقع سزا دینی ہوگی دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مقامات کرو کر یقین طور پر انسان چاہتا ہے کہ قدرتی حسن کا برپور طور پر لسن اندوز ہو سکے لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے ویدر ایکسپرٹ جو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی جو برف کی جو صورتحال ہے وہ ہو سکتی ہے اور ابھی نجانے وہاں پہ جو مری کی سڑکیں یا وہاں پہ جو معاملات ہیں سپلائز کے حوالے سے وہ کس طرح تک بہتر ہوئے ہیں تو ابھی قبل از وقت ہوگا کسی بھی طور پر اس طرف رکھ کرنا اور اگر آپ رکھ کر رہے ہیں تو اپنے لئے جو تدابیر ہیں احتیاطی تدابیر مکمل کرتے بھی جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے ہوسٹ منون کو اجازت دیشہ اپنا بہت بہت کا لکھے گا اللہ حافظ